شاہدی شاہدی خدا کے لیے کچھ پیسے دے دو اللہ تمہارے بچوں کی خیر کرے گا چل دفع ہو حتہ کٹا ہے شرم نہیں آتی تجھے بھگ مانگتے ہوئے اللہ کے لیے کچھ دے دو شاہدی کچھ دے دو شاہدی کچھ دے دو شاہدی کچھ دیر کے بعد ساہی خدا کے لیے کچھ پیسے دے دو صبح سے بھوک ہو اللہ آپ کی اربراہت پوری کرے گا اے جائل فقیر تو پاگل تو نہیں ہوگیا خودکشی کرنے کے لیے تجھے ہماری بھائی کی ملی تھی چل دفع یہاں سے چل یا دفع کر اس کو تجھلی چل بہت لیٹ ہوگی ہوں آگئی ذرا ایک منٹ نیچے اتریں تیرے اندر انسانیت ہے کہ نہیں یار بھائی سے معاف کرنا ہم ضروری کام کے لیے جلدی میں جا رہے تھے اس وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ بتمیزی کی ویسے سب ٹھیک تو ہے نا بھائی ایک دم اس چلتی بھائی کے آگے کیوں آگے آپ ساتھی خود آگے لیے کچھ پیسے دے دیں صبح سے بھوکوں کچھ بھی رکھایا گھر میں بچے بھوکے میرا انتظار کر رہے ہیں یار احمد ویسے بھی انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اس غریب کی کوئی مدد کر دیتے ہیں کیا بتا اللہ پاک ہم پر اپنی کوئی کرم نوازے کر دے یار کہہ تو تو ٹھیک رہے یار بھائی مجھے ماف کر دو میں نے آپ کو لاد مار کر آپ کے ساتھ زیادتی کی نہیں بھائی آپ مجھ سے مافی نہ مانگیں بس مجھے چند پیسے دے دے تاکہ میں گھر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا وانا لے کے جا سکوں یار ان بھائی کی حالت دے کے لگ رہے ہیں انہوں نے ابھی بیوش ہو جانا ہے چل ان کو روڈ کے سائٹ پر بٹھا کے ان کو پانی شانی پلواتے ہیں آجے بھائی بیٹھیں یار حالات بھی کیسے کیسے لوگوں کو مجبور بنا دیتے ہیں ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہے یہ لے بھائی میری طرف سے سو روپے یہ لے بھائی میری طرف سے بھی آپ کی مداد دو لاتے کھانے کا صرف دو سو روپے ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو یار میری جگہ کوئی اور بیکاری ہوتا ہے تو ایک لات کھانے کا پانچ سو روپے وصول کرتا آپ دونوں سے تھوڑے پیسے تو زیادہ دو یار مجھے بھی ہاں یار ہم نے بہت ظلم کی ہے اس بچارے پہ ہم نے نہیں صرف تو نے اچھا یار اور پیسے دے بچارے کو اس کی حل پہ جائے گی یار یلو بھائی پانچ سو روپے بھائی میں نہیں لیتا یہ پانچ سو پکڑوں اپنا پانچ سو واپس میں دو لاتے کہیے مجھے ہزار روپے چاہیے ہاں بھائی صحیح کہہ رہا اور دے پیسے بچارے کو یلو بھائی ہزار روپے بھائی صرف ہزار روپے بھائی یہ دیکھو نا انہوں نے مجھے اور پیسے نہیں دیے میں آپ سے ایکسٹرہ ظلیل بھی تو ہوا تھا نا اور تو اور میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کی بھائی کے آگے بھی آ گیا تھا بھائی تو فقیر ہے یا پیسے کھینجنے والی مشین خدا کا واسطہ بس کر دے ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہے بس تو کر دے اور بیس نہ کر آگے ہی ہم نے اتنا ظلیل کیا اس کو نکال پیسے اور دے دے غریب بندہ دعا لگے گی یہ لے بھائی پانچ ہزار روپے رکھ یہ پانچ سو روپے بھی پکڑ بھائی ہمارے پاس اور پیسے نہیں رہے یار آپ کوئی اور کانی نہ سنا دی یہ پانچ سو بھی میری طرف سے بھائی آپ کے لیے وہ یہ پٹرول کے پیسے تھے یار جانے دے صاحب جی اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اچھی سی نوکری دیں نوکری ابے نوکری سے یاد آیا ہم تو انٹرویو دینے جا رہے تھے چل چل جلدی کر بہت لیٹ ہو گئے اوکے بھائی اللہ حافظ ابے یہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہو جی آپ کیا کریں بھائی 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 میری بات سنو تم دونوں نے میری اتنی مدد کی ہے انسانیت کے ناتے میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا میں آپ تو انہوں کے کام آؤں یہ بگڑو میری گاڑی کی چابی میری گاڑی لے جو میرے یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے واپس آجن اور اپنا بھائی یہاں کھڑا گار جو ہاں گاڑی کی چابی ابے تو تو فقیر تھا تیرے پاس گاڑی کہاں سے آگئی بھائی یہ گاڑی بھی میں نے اسی بزنس سے بنائی ہے یہ تو میرا کاروبار ہے آتا ہوں دو تین گھنٹے لگاتا ہوں خوشی خوشی چلا جاتا ہوں اپنا گار رہا ہے گاڑی ہے بینک بیلنس ہے سب کچھ ہے پہلے میں بھی تم دونوں کی طرح نوکری ہی کرتا تھا لیکن جب اس سے میرا نظام نہیں چلا تو میں نے اس کام کو اپنا دھندہ بنا لیا اچھا تو یہ بتا دن کے کتنے کمال لیتا ہے بھائی جتنا تم ایک نوکری کر کے پورا مہینہ لوگوں کی گالیاں سن سن کے کماؤ گے نا اتنا میں ایک دن میں کمال لیتا ہوں ابے یار یہ کہہ تو صحیح رہے ہیں ہم پچھلے پانچ سال سے نوکری کر رہے ہیں گاڑی تک نہیں خرید پائے ایک پھٹ پھٹی خریدی وہ بھی جنازہ جس کا جب دل کرتا ہے چل پڑتی ہے جب دل کرتا ہے رک جاتی ہے ابے کریں تو کریں کیا چھوڑو سرگوشیوں کو سنو میری بات میرے پاس وکنسی آویلیبل ہے کرنا ہے میرے ساتھ کام تو بتاؤ پانچ ہزار روپیا دن کی دیاڑی دوں گا پانچ ہزار روپیا پانچ ہزار روپیا کیوں رہے